اسلام علیکم میں ہوں کامران جاوید عزیز اور اس وقت میں موجود ہوں کراچی ایکسپور سینٹر میں ہمارے چینل بیم ٹیلیویزن کی طرف سے اور یہاں پہ ہو رہی ہے فوڈ اینڈ اگری کلچر ایگزیبیشن دہ انڈرنیشنل فوڈ اینڈ اگری کلچر ایگزیبیشن جس کو اورگنائز کر رہی ہے تیڈے اور یہاں پر ہمارے پاس نیشنل اور انٹرنیشنل دیفرن برینڈز ہیں جو کہ فوڈ اور اگری کلچر سے ریلیٹیڈ ہیں اور اس کے بارے میں دیفرن یہاں پر کانفرنسز ہو رہی ہیں بی تو بی میٹنگز ہو رہی ہیں اور یہاں پر بہت زبادر قسم کا ڈسپلے ہے جیسے کہ آپ میرے پیچھے ایم بی آنس دیکھ رہے ہیں تو اس ریلی ریلی ویری ویری ویجولی ٹریٹیڈ اور مسمرائیزن مومنٹس جسی لیے آپ کو پیچھے بیٹھے ہیں یہاں پیچھے ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت سارے فورن ڈیلیگیشنز ان کے جو پریزیٹیشن ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اور ساتھ کے ہماری اپنی کلچر پریزیٹیشنز بھی یہاں پر ہو رہی ہیں پاکستان کے اپنے کلچر پریزیٹیشنز تاکہ ہم اپنے کلچر کو اپنی ثقافت کو پرموٹ کر سکیں تو یہاں پریزیٹیشنز تاکہ ہم اپنے کلچر کو پریزیٹیشنز تاکہ ہم اپنے کلچر کو پریزیٹیشنز یہاں پر جو ہے مجھے جو پاکستان کی جو اگری کلچر پروڈکٹس ہیں جن کا پیٹینڈ پاکستان کے پاس ہے ان کی لیے جو ہے بڑی اچھی مجھے ایک منٹیشن یہاں پر نظر آ رہی ہے جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ میرے پیچھے ہے پروڈکٹک جنگرگرافیکل انڈکیشن پاکستان یہ اس کا لوگوں یہاں پر لگا ہوا ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اب میں اگر تھوڑا سا اور آگے چلوں تو میں آپ کو ذرا دکھا سکتا ہوں یہاں پر کہ یہاں پر میرے پاس موجود ہے باسپتی رائیس باسپتی رائیس جس کے پیٹینڈ کے لیے پاکستان نے کافی فائٹ کی on the international platform اور جس کے پیٹینڈ اور جس کے رائیس انڈیا نے لیے ہوئے تھے لیکن original یہ پاکستان سے بلاؤں کرتا تھا اس کے بعد ہمارے پاس موجود ہے پنک راک سالٹ پنک راک سالٹ جو کہ پاکستان کی ایک یونیک ایک پروڈکٹ ہے جو کس اور کہیں دنیا میں نہیں ملتی پاکستان میں ملتی ہے اور اب ہم آتے ہیں سرگودہ کینو یہ ہے سرگودہ کینو جو کہ اپنے آپ میں ایک یونیک پروڈکٹ ہے اور کینو کے ساتھ اگر ہم آم کو بھول جائیں تو نا انصافی ہوگی اور یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے چونسا آم چونسا آم جو ہے وہ صرف ایک پاکستانی پروڈکٹ ہے جو انٹرنیشنلی مل رہا ہے اور پھر اس کے بعد آم کی ہی ایک اور جو قسم ہے ایک اور ویریانٹ جس کو ہم کہتے ہیں سندری مینگو سندری آم اور یہ بھی اپنے آپ میں ایک جو ہے ایک یونیک پاکستان کی اون پیٹنٹ پروڈکٹ ہے جو ایک ایسی اگری کلچر پروڈکٹ ہے جو صرف ایسی پاکستان میں ملتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو ہے انڈس رائس ملز کا یہ سٹال ہے جس میں رائس کی ڈیفرنٹ ویریانٹس ہیں ہمیں یہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں یہاں پر جو ہے ہمیں پاکستان کے جو عام کی پروڈکٹ سے وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں یہاں پر ایک فارن ڈیلیکیٹس ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی زبدت قسم کی جو ہے پریزنٹیشنز موجود ہیں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا زبدت قسم کے ایک ایم بیانس کریئٹ کیا ہوا گیا ہے ڈیفرنٹ کمپنیز کے سٹالز یہاں پر ہیں ان کی پریزنٹیشنز یہاں پر ہو رہی ہیں اور شورٹ بی ٹو بی میٹنگز بھی ہیں پاک عام جو ہے وہ پاکستان کی ایک ایسی اگریکلچر پروڈکٹ ہے جو ہمیشہ ایک یونیک آئیڈینٹیٹی رکھتی ہے کہ آپ دیکھنے اس کے ڈیفرنٹ پیکٹس ہیں اور ساتھ میں ہم کے نیکٹر جیوسز کے بھی پریزنٹیشن ہے ایک بڑی زبدت قسم کے ایک ٹھیلہ انمائی پریزنٹیشن ہے یہاں پر جو ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں اور اس کے علاوہ پھر یہاں پر اور بھی پروڈکٹس یہاں پر لگائی گئی ہیں ہمیں کو دیکھتے ہیں جس میں فروٹ کے نیکٹرز موجود ہیں جیوسز موجود ہیں اور ہم آگے آجائیں یہ ہیمانی کی پروڈکٹس ہیں جن میں شہد ہے ہنی یہ ساری ہنی پروڈکٹس ہیں پھر نیچے ٹی پروڈکٹس ہیں گرین ٹی پروڈکٹس ہیں اور یہ آج ہے ہم یہاں پر لگی ہوئی ہیں کچھ سویٹس ٹوفیز یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کوڈیٹس ڈیفرنٹ قسم کی جو ہماری اپنی پروڈکٹس ہیں پاکستان میٹ وہ سب یہاں پر لگی ہوئی ہیں سویٹس جو ہیں وہ ہمیشہ میری کمزوری رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر سویٹس کا ایک سٹال ہے اور جس میں سے میں بنتیز لے سکتا ہوں یہ یہاں پر بنتیز لگی ہوئی ہیں یہ میں نے بنتیز لی ہے یہ بنتیز نہیں ہے یہ بنتیز سرچو انگام اور بہری نائس کوئی بھی آگر کو تیسٹ کر سکتا ہوں میں چھلی پر ہوں یہ ایک سکتا ہوں کچھ آپ اس پر انگلیس کی کامل کر سکتا ہے اس پر انگل کی سکتا ہے اور اردو پرین کی تیریز لگیو لگیو پاکستان اس کے لمحورت لوگ کی موجود سے موجود سے موجود ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہاں پر دیفرنٹ فارن ڈیلگیٹس چینیز چینیز آئے ہیں پر انگلیس چینیز بڑی تیرے ہیں ہیں یہاں پر آپ ہاشمی کا اسٹرال دیکھ رہے ہیں پھر یہ افتخار احمد ان کمپنی کا اسٹرال دیکھ رہے ہیں یہ آپ یہاں پر ہیلڈے کمپنی کے اسٹرال دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر مختلف بی ٹو بی میٹنگز ہو رہی ہیں ان کے ڈیفرنٹ پروڈکٹس ہیں فروزن پروڈکٹس ہیں جو کہ اور آردہ میٹن پاکستان اور نو ڈاؤٹ ہمیں ان پروڈکٹس کے بارے میں ایڈوٹیزمنٹ سے بہی پتلتا لیکن ان پروڈکٹس کے بارے میں ہمیں اس طرح کی ایکزیبیشن سے ضرور پتلتا ہے آئیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پریمیم کالٹی سیڈز آر اویلیبال ہے ڈیفرنٹ ایگریکلچر پروڈکٹس کی یہاں پر سیڈز موجود ہیں اور ان کا یہاں پر سب کا ڈسپلی رکھا گیا ہے تاکہ آپ ان کو جو ہے استعمال کر سکے ان کو گرو کر سکے تو ایکسپورٹ پرپس میں جو ہے ایگریکلچر سیڈز کو بھی ایک اچھی پرموشن دی جا رہی ہے یہاں پر یہ یہاں پر کھجور کا سٹال ہے اس کا نام ہے روائل ڈیٹس فوڈ روائل ڈیٹس فوڈ ان کا سٹال ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں کھجور کی ڈیفرنٹ ویڈینٹس یہاں پر موجود ہیں فریش کھجور موجود ہے اس کو آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کھجور جو ہے وہ پاکستان کی ایک سمجھ لے ایک نعمت ہے which very much proper in the different islamic countries اور یہ ہے روائل ڈیٹس فوڈس یہ میرے ساتھ موجود ہیں روائل ڈیٹس فوڈس کا سٹال اور یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیفرنٹ خجوروں کے سیمپلز ہیں یہ ایک ہمیں سیمپلز ہے اس کا ٹیسٹ کر رہا ہے اس ریلی نائس ویڈی نائس خجور تو ہوتی اچھی ہیں اور کیونکہ روائل ڈیٹس فوڈس کے سٹال پہ ہیں جو کہ ایک سپورٹ کولیٹی کی ڈیٹس کو پرموٹ کر رہے ہیں جو بیسٹ کالیٹی ڈیٹس ہوتی ہیں اس ریلی نائس ویڈی نائس یہ ڈیٹس کا ایک اور سٹال ہے خجوروں کا برینڈ کا اس کا نام ہے جی این ایس پاکستان ان کی ڈیفرنٹ پروسسٹ جو ہے آپ کہنے ڈیٹس ہیں اور ان کو جو ہے ٹریٹ کیا گیا ہے فور ڈیزر پروسسٹ این ایس ساونڈس ویڈی روی گوڈوکس ویڈی نائس ویڈی اپیتائزنگ امین والے سٹال نے تو مجھے کھجور کھانے ہو گئی تھی لیکن یہ والی کھجور میں پوچھتا ہوں آہو گریکٹ گریٹ گریٹ اندر بیج ہے اس کے بیج نہیں ہے بیج نہیں ہے گریٹ ویڈی اوٹ بیج ویڈی اوٹ سیڈ یہ رہا اینکر فروٹس کا سٹال اینکر فروٹس کا سٹال اور یہاں بھی جب ہم آئے ہیں تو ہمیں بلکل ایک بچت بچار کی فیلم نظر آ رہی ہے اور ہمارے ذہنوں میں ایک آواز گونچ رہی ہے کہ جی سبزی لے لو آلو لے لو پیاز لے لو اور یہاں پر آموں کی بہت بڑی ورائٹی موجود ہیں اور بھی فروٹسیں یہاں پر موجود ہیں اور بڑا زبادر سکھ لائیولی یہاں پر سیٹ اپ ہے پاکستانی آنین اور پاکستانی پٹیٹوز ویڈی نائس ویڈی نائس اور ڈیفرن کمپنیز کے یہاں پر سٹالز ہیں جن کی پریزنٹیشن یہاں پر ہے فریش پٹیٹوز اور فریش کینوز اور یہاں پر پورا ایک بی ٹو بی سیٹ اپ ہے خجور کے درق بھی لگائے گئے ہیں جس سے بڑا ہی لائیولی انوارمنٹ نظر آ رہا ہے اس ریلی نائس ویڈی نائس یہ ڈیفرنٹ آرگینک اور نون آرگینک جو ہے فوڈ آئیٹمز یہاں پر موجود ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اچار موجود ہے اور مربع ہیں فروٹ سے خرجیاں ہیں لیکن پاکستان کی اپنی ایک بڑی اون پروڈکٹ ہیں خجور کے ہاں پر ہمیں بہت سٹال نظر آ رہے ہیں یہاں پر کسٹمر بہت اچھا انٹرسٹ لے رہے ہیں آئیے آگے اور چلتے ہم دیکھتے ہیں ایگری کلچر ایکزیبیشن کے اندر ہمیں یہ گرین ٹی جو ہے یہ دکھنے کو مل رہی ہے اور اس ریلی نائس بہت اچھا تھنڈا تھنڈا لگ رہا ہے یہاں پر ایسی کی تھنڈک تو ہے لیکن ایک ہریالی کی جو تھنڈک ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے خوبصورت اسٹال یہاں پر موجود ہیں اور جہاں تک نظر جاری ہے وہاں تک ہمیں اسٹال سے اسٹال نظر آ رہے ہیں یہ ایک کنفیکشنی برینڈ ہے ان کا اسٹال ہے آپ دیکھ رہے ہیں ان کی دیفرنٹ پروڈیکٹس ہیں بوم بوم شاید آفریدی کے نام سے بڑا مشہور ہے ان کے ہم لوگ یہاں پر کمرشلز دیکھتے ہیں پورے شہر کو گھول کے پھلا رہے ہیں ہاشمی سپغول ان کی ایڈورٹیزنگ جو ہے ہر جگہ مشہور ہے اور بڑی پاپلر ہو رہی ہے یہ شہر ملک کے ساتھ ان کے پروڈیکٹ ہیں ان کا یہ اسٹال آپ دیکھ رہے ہیں ڈیفی برینڈ بھی ہے اور ہاشمی بھی ہاشمی اب صرف سنما ہی نہیں بلکہ فوڈ پروڈیکٹس بھی مارکٹ میں لے کر آتی ہیں یہ آپ دیکھئے کہ یہاں پر جو ہے جو فرینڈ یہ جوز کے برینڈ ہے یہ اس کو یہاں پر پیسل کیا جا رہا ہے اس کے سیمپلز ہیں جو یہاں پر رکھے جا رہے ہیں اور یہاں پر یہ ایک دینی فوڈز کا جو ہے سیمپل ہے کونسا یہ جو سے کونسا فلیور ہے پیچ پیچ پی تینک گوڑ اورنج دیں یہ اورنج پی پی کے تھکیہ دے میں یہاں پی ویری نائس ویری نائس یہاں پی بری نائس ویری نائس بجہ دار ہے پورا پیچ کا ایک اور ساتھ میں فروٹ کے جو تھے پیسیز بھی اس پہ موجود تھے تو یہ آپ دیکھنے ہیں ڈینی کا اس وقت سٹال ہے اور یہ سارے کے سارے پروڈکٹس جو ہیں یہ پاکستان کی ایکسپورٹ پروڈکٹس ہیں جو شاعر پاکستان میں ہم اتنا نہیں جاتے لیکن انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر ان کا بہت زیادہ ایکسپورٹ ہے آئیے آکے چلتے ہیں اور یہ مجھے پینا چاہیتا ہے اصل میں یہ it's really nice and very nice hello everyone this is Larry Lee with gd.com we are very happy to be here in karachi for this food expo and i believe we have big potential in terms of import more high quality products from pakistan to china and as of now we have over 100 national providions on gd.com maybe you want to know more about national providion or pocket camp well اب میں دوسرے ہالمر آئے ہوں یہاں پر مجھے نظر آئے میرے بچپن کا فیوریٹ برینڈ ہلال ہلال کی ڈنگ ڈونگ ہلال کی سویر سے ہلال کی کون بھول سکتا ہے اور آج بھی ہماری زندگی کا حصہ ہے پہلے ہم بچے تھے تو ہم کھاتے تھے اب ہمارے گھر کے بچے ہی کھاتے ہیں یہ آپ ہلال کا اسٹرال دیکھ رہے ہیں اور پیچھے چل رہی ہے ڈنگ ڈونگ کی کہانی ڈنگ ڈونگ کی جو اینیمیٹر سیریز ہے بچپن سے ہم دیکھتے ہیں ایک بلی موٹی تازی سی جو گلے میں ڈنگ ڈونگ ٹانتی تھی کچھ ایسے ہی تھا سہلا اور یہ اسٹرال ہے اسماعیل انڈسٹریز کا اسماعیل انڈسٹریز جنہوں نے پاکستان میں کنفیکشنری سنیکس اور بسکٹس کے اندر ایک نئی رینج لے کر آئے سب سے پہلے کینڈی لینڈ آیا ہمارے بچپن میں پھر ہماری ٹینیج لائف میں سنیک سٹی آیا یہ آپ کینڈی لینڈ کی کنفیکشنریز دیکھ رہے ہیں ان کی سویج دیکھ رہے ہیں اور سٹیکس سٹی میں جو ہیں ان کے ڈیفرن سٹیکس ہیں کرلیز ان کا برینڈ ہے چلز ان کا برینڈ ہے اور پھر ہم آج ہیں بسکونی میں تو بسکونی میں تو بسکٹ کی ایک بہت بڑی رینج یہاں پر موجود ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں لال کلہ ریسٹورنٹ شارف ایسر پر موجود ہے ان کا ہی کسٹول ہے یہ آپ ٹک ٹاک ہیں بلکو ٹھیک بلکو ٹھیک بلکو ٹھیک سال اچھا چل رہے سال بتائیے یہ کسی کو ہے آن الحمدللہ تیڈیپ کی اچھی کوشش ہے اور فوڈ اگری پتا ہے پہلی بار تیڈیپ نے کرایا اس سے پہلے ہوتے رہے لیکن وہ انٹرناشنل لیول پر نہیں تھے لیکن اس دقوں جو کچھ ہو رہا ہے انٹرناشنل لیول پر باہرز آ رہے ہیں راپتے ہو رہے ہیں اور اس وقت ہمارے پاس یہاں جو جس ٹول میں میں کھڑا ہوں بھی لالکلا کا ہے یہاں پہ ہم نے کچھ نئی پرڈکٹس لے کے آئے ہیں ہم نے یہاں پہ اپنے مسائلے دیس پردیس بھائی لالکلا کے نام سے لانچ کر رہے ہیں ریڈی ٹویٹ پرڈکٹس ہیں فروزن آئٹمز ہیں ان سب کو ہاں سے لانچ کر رہے ہیں ڈسپلے بھی کامرے میں آپ کو دکھائیں گے آپ کو نظر آ جائے گا ایکسپورٹ آئٹمز بھی اولیبل ہیں یہی تمام آئٹمز ایکسپورٹ گلی بھی اولیبل ہیں لوکل بھی انشاءاللہ اولیبل ہوں گے اور کل ہم یہاں پہ ان آئٹمز کی سیل بھی کر رہے ہیں ڈسکاونٹڈ پرائس پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لالکلا کے مسائلے آپ کے پاس بھی ہوں تو وزٹ کیجئے ہمارا سٹال اور یہاں سے آکھیں ڈسکاونٹ پرائس مسائلے خرید دیجئے تو جناب ہم نے ابھی آپ کی ملاقات کرائیں اناس فاروقی صاحب سے جو کہ لالکلا کے جو ہے کارپیٹ کمینکیٹر ہیں ان کی ساری پرموشنز کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے لالکلا کی ڈیفنٹ پروڈکٹس آپ دیکھ رہے ہیں لالکلا کا یہاں پر جو ایک ویڈیو بھی چل رہی ہے جسے پوری کی پوری ریسپیز دکھائے جاری ہیں اور اگر میں اور آگے بڑھوں تو یہاں پر مجھے ان کا کچن بھی نظر آ رہا ہے وہ میں لگ رہا ہے کہ ہم ان کے ہوتیل کے اندر آگئے ہیں یہاں پر آپ کو ان کے شیف نظر آئیں گے اور وہ سب چیزیں لائیو جو ہیں چیزیں یہاں پر بنائی جاری ہیں اور ان کو اگر آپ ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ٹرائی اور ٹرسٹ اس ویل یہ دو سٹوری کا سٹال ہے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں دو سٹوری ڈو کہتے ہیں گندے ہوئے آٹے کو اور جب اس کی سٹوری سنائے جائے تو اس سے روٹیاں بھی بنتی ہیں بسکٹس بھی بنتے ہیں اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں سموسا پنجابی سموسا لاہوری میں نے پہلے کبھی اس طرح کے ویلینٹس نہیں دیکھے سموسے کے اور یہ مجھے بند کی برگرز بند کی مختلف رینج نظر آ رہی ہیں یہ بلیک تل والے جو ہیں بلیک سیسمی سٹریڈ والے سیسمی سٹریٹ مجھ سے نکلتا ہے بچپن میں یہ کارٹون دیکھتا تھا لیکن یہ بلیک سیسمی سٹیڈ ہیں اور ان برگرز پہ ان بند کے اندر جو ہے ٹیکسس برگرز آج کر بنایا جا رہا ہے تو دو سٹوری کا جو یہ پورا سٹال ہے اس ریلی نائس ویری نائس اور ویری اپیٹائزنگ یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ پہ ان کا پورا ڈسپلی ہے اور یہ رہا امبالا بیکر سویٹس این ام کو امبالا کا نام تو ہر کوئی جانتا ہے جو بھی شارف ایسل پی سی ایچ ایس کی طرف آتا ہے تو امبالا سویٹس تو ایک لینڈ مارک بھی ہے اور امبالا سویٹس کی پروڈکس کو کوئی اگنور نہیں کر سکتا جو شخص بھی کراچی میں رہتا ہے یہ ان کے بڑے زبادست قسم کی آپ دیکھ رہے ہیں ڈسپلی ہے اور یہ سارے گفٹ آئیٹمز ہیں امبالا کے امبالا کے اس پاس اچار بھی آگئے ہیں اور ان کے ڈیفرنٹ سناکس ہیں یہ دیکھیں آپ باکر خانی یا باکر خانی کا اگر مجھے سیمپل مل جائے کھانے کو تو اس ریلی ریلی ویری نائس لیکن مجھے بھی مشکلی لگتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے پروڈکس ان کے اس ٹھول کا لکھی ہونے ہیں یہ اس ہال کا ڈسپلی ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس ڈسپلی پہ اس ہال کے اندر رکھی بھی سارے پروڈکس کا ایک شورٹ گلمس موجود ہے یہ یہاں پر شنگریلا کی پروڈکس نظر آ رہی ہیں شنگریلا نے کیچپ سوسز اور میونیز کے اندر ایک نئی رینج متعاریف کرائی ہے پھر یہ ان کی چائنیز سوس ہے آگے بڑھیں تو ہمیں یہ اور برینڈز نظر آ رہے ہیں فروٹی ہو کے برینڈز ہیں یہ ان کی پروڈکس میں نظر آ رہی ہیں اور ہم آگے بڑھیں تو یہ خالد بیکرز خالد بیکرز ہیں یہ ان کے برگر رکھ یعنی برگر کی شکل کے پاپ پہ ہیں تو یہ سیلی نائس ہے اور مائی گارڈ یہ ایک ڈونٹ کا ڈسپلی ہے اور یہ ڈسپلی میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ ڈونٹ کا ڈسپلی ہے اور اس کے ساتھ یہ ساری ٹوفیز بنٹیز ہی گر رہی ہیں تو ویری نائس ڈسپلی یہ خالد بیکرز کا ہے سارا معاملہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کے برکتلف لیڈ ڈو ہے سویٹ سے مٹھائیاں ہیں اور خالد بیکرز ایک کافی نون برینڈ ہے پاکستان کا اور یہ امبالا سے اس کا بھی جیسے سٹال دکھایا تھا یہ ان کی پروڈکس یہاں پر رکھی ہوئی ہیں امبالا کے نان خٹائی مجھے سب سے زیادہ پیلنگ کر رہے ہیں اور ہم اور آگے بڑھیں تو ہمیں اور پروڈکس نظر آئیں گی یہ کچھ فریش فورس کے ڈسپلی ہے مجھے یہ پلاسٹک کے لگ رہے ہیں یقین ہے نہیں پلاسٹک کے ہیں یہ ڈسپلی کے لیے لگائے گئے ہیں اور یہ یہاں پر ڈیفرنٹ جوسیز ہیں یہ ہم لوگ خالد کے سٹال پر ہیں اور یہاں پر چانیز ڈیلی گیٹس اس کو پیس کر رہے ہیں مجھے فرائے ہیں tactا ہے mid Captigi proceeds مجھے رہے ہیں start مجھے ملتہ 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 میں مجھے ملتہ ملتہ یہ نیمکو ایسا ہمانے کے بعد ہے جب طرح میں اشتاق کروں چینو میں صدمت ہے اچھا ہم ان کے بعد ہے چینیس جلیگر ہوتا ہے وہ ان کو ڈیو پھر سکھانا ہے اچھا یہ پروجشت کی لئی ہے ہمارے اس لیے اب جب جو بچپن سے کھا دیکھیں لیکن وہ اللہ عمل ہے جب تیسٹ کی باری آزار تو مفتا کن چھوڑے گا تو ہیلا کے نمکو ہے ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نمکو نمکو بچپن سے کھاتے ہیں لیکن مفتا کون چھوڑے گا فیڈی میں مل رہا تو کھا کے دیکھ لیں مجھے وہ جو آپ کا کھٹی میٹھی والا ہے نا مجھے وہی پسند ہے یہ میں یہ میں یہ لیکھا آتا ہوں باقی میرے گھر پر یہ جو دال موڈ ہوتی ہے ہاں دال موڈ اس کو بسند گیا گھر پہ ہے ویڈی نائس تھمز اپ اس برینڈ کو دیکھ کر مجھے رمضان یاد آ رہے ہیں رمضان میں ان کی پروڈکٹس ہمارے گھر پہ ایکسٹینسیو آتی ہیں یہ شنگریلا شنگریلا کی کیچپ جوز آج مجھے بات چلا ہے کہ فروٹیو بھی برینڈ جو ہے شنگریلا کھایا میں سمجھتا تھا یہ ساڈیفرنٹ برینڈ اور شنگریلا نے یہ ڈیفرنٹ جو آپ کہتے ہیں جو نینڈو سوالی پروڈکٹس ہیں میکسیکن پروڈکٹس پیری پیری سوسس یہ بھی جن کو ہم کہنے بڑی پیاری پیاری سوسس ہیں ان کو میں ذرا ٹیس کر کے دیکھتا ہوں آپ لوگ کہیں گے کہ ہر فری کی چیزیں بندہ کھا رہا ہے تو بھائی میں آئیں اسی وجہ سے ہوئی یہاں پر پیسی مہنگائی اتنی ہوگئی تو اس طرح سے ہر چیز پر چکھیں گے تو کھان لنچ ہو جائے گا ہمارا یہ پاپڑ ہے یہ میں نے اٹھایا ہے اور مجھے بتائیں بہت ہی ریڈ ہوت قسم کی ایک سوس ہوگی اور ابھی میرے کانوں سے دھوان نکلنے والا ہے نائس بہت زیادہ سبائسی ہے یہ ہلکہ سے ڈپ کرنا تھا میں نے زیادہ ڈپ کر دیا ہے نائس یہ بھی پیاری پیاری سوس پیاری پیاری نہیں پیاری پیاری سوس and we are at the shangri laur یہ بنایا گیا ہے سالٹ روم the hub سالٹ اور I am very excited کیا یہ ریل میں سالٹ سے بنایا ہے ذرا میں دیکھتا ہوں اس وقت میں موجود ہوں ہب سالٹ کے سالٹ روم میں اور یہ پورا روم جو ہے سالٹ سے بنایا گیا ہے سر آپ ہیں سٹال کی طرف سے سر ہیں اچھا سر یہ پورا روم جو آپ نے بنایا ہے یہ سالٹ سے بنایا ہے یہ سالٹ سے بنایا ہے یہ کون سالٹ ہے یہ ہمالیان سالٹ چکے لاتا ہے پینک ہمالیان سالٹ پینک ہمالیان سالٹ پینک ہمالیان سالٹ پینک ہمالیان سالٹ تو کتنا ملعب آپ نے تھک تھا یہاں پر ایک ڈسپلی پورا لگایا ہے it's really nice تو اس کے اندر سے یہ جو لائٹس ہوتی ہیں جو اس کے لیمپ بنتے ہیں ہیں ڈیفرنٹ تو یہاں سے بھی آپ نے پورا اس کے جو ہے تاکہ اس کو یہ یہ جو کمرے ہیں یہ ایکچولی ہم پوری دنیا میں بناتے ہیں اور سیکڑوں بنا چکے ہیں اچھا پاکستان میں ہمارے لئے نہیں چیز ہے یہ جو لوگ جانتے ہیں ان کے لیے نیا نہیں کیونکہ ہمارے آفس میں بناوا ہے بہت سارے لوگ بہت سارے فرنرز آ کے یوز کرتے ہیں وہاں بیٹھتے ہیں کیونکہ یہ اس کے لیے بہت اچھا ہے لنگز جن کے ویک ہوتے ہیں یا جو سموکرز ہوتے ہیں یا جن کو ینگ لگنے کا شوق ہوتا ہے تو وہ بڑے شوق سے آ کے یوز کرتے ہیں بڑی بڑی سفارشیں آتی ہیں آبے ہاتھی کمرہ ہو گیا سر یہ تو آبے ہاتھی کمرہ ہو گیا الحمدللہ الحمدللہ پاکستان آبے آتی ہے جس کو زیادہ بلکہ ٹھیک بات کریں زیادہ اچھی زندگی گزاری ہے وہ پاکستان میں رہتا ہے نا بلکہ ٹھیک بات کریں تو سر یہ تو بھی کمرہ پاکستان میں پرموٹ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں اپنے گارڈن میں اس طرح کے ایک بلکل آپ لوگ یوٹیوبرز ہیں آپ لوگ اس کو پرموٹ کریں آپ کے کتنے سبسکرائبز ہیں آپ کے چینل پر میرے زیادہ نہیں ہیں اچھے ہیں ابھی آن لائن ویڈیو جاری اس لیے بھی بتا نہیں رہا میں دس بیس ملین ہے کے نہیں ہے ملین تو تو نہیں ہے ہاں تو زیادہ پرموٹ کریں اپنے یوٹیوب کے چینل کو اور زیادہ سبسکرائبز ہوں گے اچھا ہے وہ انجوئے کریں اور آ کے یوز کر سکتے ہیں ہم لوگ منہ نہیں کرتے کسی کو ایبری بڑی بڑی بلکم گریٹ سر تینکس الارڈ فوری ٹیمٹس آپ اندر جا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے کہ یہ کیا ہے اندر جائیں کمرے میں اب جو ہے اس حب روم کے اندر جا رہا ہوں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں اس روم کے اندر جا کر جو ہے مجھے کیسا فیل ہو رہا ہے مائی گاڈ یہ بلکل تھنڈا تھنڈا کمرہ لگ رہا ہے بڑا زبادست ہے اور یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے بھی سالٹ ہے اور اچھونا تو مجھے جوتے اتار کی یہاں پہ چلنا چاہیے لیکن پھر پاکی سالٹ میرے جوتے کے اندر آ جائے گا تو اس کو ذرا میں اب آپ کو تھوڑا سا اور قریب سے دکھاتا ہوں یہ سالٹ روم جو ہے یہ بڑا کوزی سا ایک بنایا گیا ہے اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں ساری ایک ریسٹ چیئرز رکھی گئی ہیں اور بیچ چیئرز کہتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں اس کو ذرا چھوکے بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ اس میں لائٹ پاس ہوتی ہے اس سے لیمز بھی بنتے ہیں اور یہ ہمالیان سالٹ ہے جو پورے پاکستان میں ملتا ہے پاکمالا پورے پاکستان میں بھی پاکستان میں ملتا ہے اور یہ انٹرنیشنل ہی اس وقت اویل بل نہیں ہے اور پاکستان میں اس کی بہت زبادرز قسم کی ایکسپورٹ ہوتی ہے اس کی چھت اگر دیکھیں آپ تو یہ چھت ہے یہ بھی سالٹ سے بنی ہے اس کو جب میں چھو رہا ہوں تو کچھ زرادت گر رہے ہیں یہ آپ دیکھیں اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نیچے جو ہے یہ پورا پنک سالٹ ہے یہ دیکھیں سار پنک سالٹ تو ویڑی نائس سالٹ روم ویڑی نائس ویڑی امپریسیو اور میں چاہوں گا کہ پاکستان میں اس طرح کی روم لوگ اپنے گھروں میں بنائیں اور کتنا سکون تھا یہاں پر اور مجھے لگے کوئی ساؤنٹ پروف بھی ہے کیونکہ باہر کا کوئی شوڑ نہیں تھا کوئی مجھے پولوشن بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی اور جیسے کہ کہتے ہیں کہ ایستما کے جو پیشنس ہیں ان کے لیے بھی بہت زبادرز ہے تو مجھے پوری ایکسپو میں جو امپریسیو لگا ہے وہی سالٹ روم لگا ہے یہ کین این کا برینڈ ہے فروزن برینڈ فروزن فروٹ برینڈ یہ ان کا ڈسپلے ہے اور یہ پاکستان کا لیڈنگ فروزن برینڈ ہے یہ وینس پاکستان کا سٹال ہے یہ ان کا آسکرین برینڈ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈسپلے لگا ہوا ہے ڈسپلے لگا ہوا ہے یہ ایکٹھو لہسن ہم تو سنتیٹھیک үز کارتے ہیں بات ڈسپلے لگا ہے یہ آپ کو بیٹو بیڈы میٹنگز کریں ہیں لوگ اس کے بارے میں معلوم کرvin ہیں اور اگر آپ دیکھو اسے تشکلے لگا ہوا ہے ہمیں ایک پاکستان کا مورک ہمیں پاکستان کا مورک ہمیں پاکستان کا برینڈ ہے ایک پاکستان کا مورک ہمیں المورک ہمیں پاکستان کا مورک ایک بار پھر جس کا میں نے ریویو دیا تھا آپ کو سندھری مہنگو یہ آپ دیکھ رہے ہیں بڑے خوبصورتی سے اس کو شو کیا گیا ہے چونسا مہنگو اور تھوڑا سے میں آپ کا ریویجن کرا رہا ہوں ارسا سرگودہ کینو آئی ریلی لیویٹ اور یہ پنک راک سالٹ ہے یہ اس کا انہوں نے لوگو بنایا ہے یہاں پر ٹیڈیپ والوں نے بہت اچھا ڈسپلے لگایا ہے پھر یہ باسپتی رائز اس کو دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے کیونکہ بہت لمبی جنگ کے بعد آج پیٹنٹ ہم لوگ کے پاس ہے ہم لوگ اس کے آنر ہیں اس رائز کے چاولوں میں اگر تو برینڈڈ چاول کی بات کر رہے تو ہمارے ذہن میں سے ایک کی نام آتا ہے وہ ہے فلک رائز کی کافی اچھی ریوٹائزنگ جو ہے چلی ہے ہمارے بچپن میں بھی اور ہم لوگوں نے اس کے ایڈوٹیزم دیکھیں یہ فلک رائز ہے فلک رائز کے سٹال پہ رائز کی ڈیفرنٹ ویڈینس رکھے گئے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں جس میں سیلا ہے اسٹیم ہے گولڈن سلک ہے باسمتی رائز ہے براؤن باسمتی رائز ہے یہ بلاو کے لئے بڑا بدست لکھ رہا ہے پھر یہ سپر کرنل بچپنوں ڈیڈی کہتا ہے کرنل رائز لگا تو میں لگتا تھا کوئی کرنل نے رائز بھی جات کیا ہے یہ براؤن باسمتی نارمل اورگینک تو ہر سال دا پروڈکٹس آف دا میٹ کو فلک فلک رائز یہ رہا سٹال آلپرز کا بڑا خوبصورت کلر فل سٹال ہے گائی بھی رکھی انہوں نے فینس بھی بنائی ہے اور کیا ہو رہا ہے ان کے سٹال پہ چل کے دیکھتے ہیں ہم اس وقت آلپرز کا سٹال پہ میڈیا بھی آئی ہوئی ہے اور بڑی زبدست قسم کی کیمپین چل رہی ہے پر موٹرز کڑے ہیں ریڈ ان کی آؤٹفیٹس ہیں جس میں بڑے اچھے لگ رہے ہیں بری نائس یہاں پہ کچھ سیمپل مل رہا ہے سری سیمپل ہے اچھا مجھے میک لے سکتا ہوں کیا ہے یہ کیا چیزیں ٹی ویڈاؤ شوگر ٹی ویڈاؤ شوگر اکے اور کافی بھی اس میں آہات کیسے ہو آہات کیسے ہو بہت دنوباز ملے ہو آہ چا یہ کپسینو کافی ہے سوری ایک شوگر لے لی میں نے شوگر نہیں ٹی ویڈاؤ شوگر پہ 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 کافی میں نے لے لی ہے یہ ہمارے آہات بھائی ہیں جن سے میں نے لیے کافی تو سب سچا سیمپل مجھے یہ ملا ہے پیٹ بڑھنے والا اور یہ ہے ایڈ ڈا آل پر سو می کافی اس ناؤ ریڈی اس میں میں نے براون شوگر ڈالی ہے اس کو سکر کر لیا ہے یہ آل پر میں بنی ہوئی ہے ویڈی نائس ویڈی اپیٹائزنگ تو مجھے اکین تھا کہ آل پر کے بڑے سارے سٹال میں مجھے کچھ 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 کھانے کو ضرور ملے گا اور دوسری طرف آئے ہیں تو ہمیں آل پر کی دوسری پرڈکٹ ہے عمر عمر آئس کریم ہمیں کھانے کو مل رہی ہیں بہت گرم ہے تو ریلی نائس اب میں ادھر آ رہا ہوں یہاں پر عمر آئس کریم ہے عمر آئس کریم کی ڈیفرنٹ پرڈکٹس یہاں پر موجود ہیں ہم لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی عمر کے ساتھ یہاں پر بھی آل پر کا ہے ہیپی صبح یہ آل پر کا سٹال ہے یہ ہیپی صبح اور یہاں پر آل پر کی آئس کریم کو سیل آر کیا جا رہا ہے آل پر کی نہیں عمر کی آئس کریم کو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن کی ڈیفرنٹ آئس کریم سے ایسا فری سیمپلنگ ایسا فری سیمپلنگ ایسا فری سیمپلنگ اوکے کافی پینے کے بعد پر میں آتا ہوں آخر میں ہیپی صبح ابھی تو میری کافی چل رہی ہے پھر میں آمور کی آئس کریں سیمپل لینے بھی یہاں پر آنگا تو آخر میں وہ پی کے پھر ہم چلتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں وائٹل ٹی کا سٹال ہے یہ وائٹل ٹی کی ڈیفرنٹ جو ویرینٹس ہیں بہت بڑی رینج وائٹل ٹی نے نکالی ہے اس کے ساتھ ملکہ مسالے بھی یہاں پر موجود ہیں وہ بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ بسکلی وائٹل گروپ بن گیا ہے جس میں چائے بھی ہے مسالہ جاد بھی ہیں اور مجھے آگے کچھ سویٹس بھی نظر آ رہی ہیں نیمکو ہیں یہ نیمکو نوٹ دا سویٹس اٹس نیمکو نیمکو برینڈز بھی وائٹل گروپ نے لانچ کر دی ہیں تو یہ وائٹل گروپ کا سٹال دیکھ رہے ہیں اور وائٹل گروپ کے اندر آپ کو جو ہے رائس بھی ملیں گے یہ ڈیفرنٹ رائس کے ویرینٹس ہیں اور بھی کمپنیز ہیں کچھ نئی کمپنیز ہیں مجھے نہیں بتا پرانی ہوں گی لیکن میں فرسٹ آم دیکھ رہا ہوں یونیڈی فود پروڈکس کا سٹال ہے پر یہاں پہ ڈیفرنٹ چینیز ڈیلیگیشنز بھی آئے ہوئے ہیں جو ڈیفرنٹ پاکستانیز کے ساتھ جو ہے بی ٹو بی میٹنگز کر رہے ہیں پہ ڈیفرنٹ پاکستانی پروڈکس پہ ڈیفرنٹ پاکستانی پروڈکس اس کے فیمٹی گروپ کا ایک سٹال ہے جو مجھے نظر آیا ہے اور ان کے سٹال پہ مجھے جو ہے بڑی انیوزول چیز نظر آ رہی ہے یہ گاڑی ہے جو مجھے نظر آ رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پچھے گاڑی نظر آ رہی ہے یہ کاری کیا ہے میں اس کے بارے میں معلوم کرتا ہوں اور آپ لوگو بتاتا ہوں یہ مجھے کچھ ایگری کلچرل سیکٹر میں چلنے والی نظر ہی لے اسلام ایکم آہ مجھے بتائیں گے یہ جو آپ کی جو وہیکل ہے یہ کیا کوئی اگری کلچرل پروڈکٹ ہے یہ یہ اسے یہ رائس ٹرانس پلانٹر ہے رائس ٹرانس پلانٹر رائس پلانٹر رائس پلانٹر ملکہ ٹھیکسٹو سے جو ہے رائس کو نی نی جو ہم پہلے مینولی ہاتھ سے ایک ایک تلہ کر کے لگاتے تھے وہ ہم مکینکلی ایزا مکین سے کریں پاکستان میں بھی ایسے پروڈکٹ موجود ہے مجود ہے 2019 ہم کام کر رہی ہے پاکستان میں اور الحمدللہ پنجاب اپر پنجاب اور پنجاب اپر سندھ اور نوہر سندھ کے ایریے کافی ایریہ جو ہم نے کور کیا ہے تو جناب چاوال کی فصل کو لگانے کے لیے جو ہے یہ پروڈکٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہیکل ہے جو کہ پوری کے پورے جو ہے بڑے بڑے ایریہز کو جو ہے پہلے مینوالی لوگ چاوال کے دانوں کو لے کے لگا دیتے لیکن اب اس ویہیکل کے تھو جو ہے اس کو اب جو ہے فیلز کے اندر لگایا جا سکتا ہے اور چاوال کی فصل کو آگے اگایا جا سکتا ہے آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور مجھے یاد رکھنا آپ بھی ہوتے بتائیے گا کہ میں نے فری کی آئس کریم دینی ہے اور مورکر سٹال سے اور دیکھتے ہیں کہ میرا مشن کمپلیٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ مغل سٹال کی ہے کمپن یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مغل رائس ان فلور کا سٹال جہاں پر پرموشن چل رہی ہے اس پرموشن ہی کو جلکیاں میں نے آپ کو دکھائی اب ہم چلتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں جیزا جیزا کمپنی اور جیزا کمپنی کے بارے میں بتا دوں کہ یہ جنید جمشید پروڈکٹ ہے جنید جمشید کی جن کے جو ہے ابھی جو ہے ٹیکس ٹائل میں تھے یہ لوگ لیکن اب جو ہے فوڈ پروڈکٹس میں بھی جیزا برینڈ آ رہے ہیں تو یہاں پر ہمیں فیجی کے برینڈ نظر آ رہے ہیں اور مختلف قسم کے برینڈز یہاں پر نظر آ رہے ہیں ہمیں ازادہ تر یہاں پر سیریلز ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ ان کی بڑے اچھے ڈسپلے لگائے گئے ہیں اور فالنڈ ڈیلیکٹس انجوائیڈ آ لٹ ڈیلوف پاکستان اور اب تو چائنا میں پاکستان اور پاکستان میں چائنا سما گیا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر سن بریچ کی پروڈکٹس لگی ہوئی ہیں یہ سن بریچ کے سپر فائن آٹا فائبر فٹ آٹا ڈیجسٹیف آٹا بھی انہوں نے لانچ کیا ہے یہ سارے پروڈکٹس میں یہ ڈیفرنٹ برینڈز ہیں آل پر مغل ان کی پروڈکٹس کا ڈسپلے ہیں ڈسپلے لے رہا ہوں آئیسکریم کا میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پر کون کون سا فری سیمپل موجود ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی فری سیمپلنگ ہو رہی ہے ڈیفرنٹ فیمیلیز کو بھی فری سیمپل دیا جا رہا ہے اور اب میں تھوڑا سا سیلیکشن کرتا ہوں کہ مجھے آمور آئیسکریم کے اندر کون سی آئسکریم فری میں لینی ہے قیل کروڑا周ر میں میں کوفی لیا پی ہے سلام علیکم کے چلی دو کوئی چکلٹ شکلٹ اس کو دکھانے ایک ہوڑا ہے اس کی طرف بڑھتا ہوں چلوں اور آپ سامنے کھانوں لنچ جائیں گے تو نہیں آپ لوگ آل پر اور آمول کے سٹار پر فری سیمپلنگ ہو رہی ہے اور لوگ اس کو بڑے انجوائے کر رہے ہیں کیونکہ پوری پوری کافی کے مگ اور آئسکرمز دی جاری ہے تو شاید اتنا بڑا سیمپل اس اکنومک ریسیشن کے ٹائم پر کوئی اور برینڈ نہیں دے رہا ہے سو فائنلی ہے میں بنیر کے سا مہم ا کر سا مہربین پڑ در مے اکنا پڑ اپس سے سخت اندر سے نہ رہا ہوں اور ویڈی نائس میں اس کو کھاتا ہوا جاتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لابی ہے جو ہال نمبر فور کی طرف جاری ہے لیکن اس لابی کو انہوں نے کچھ سینیما ہال کی طرح بنایا ہوا ہے دونوں طرف کچھ ڈسپلی لگا ہوا ہے کچھ ڈسپلی ہے تو چلیں اس کو دیکھتے ہیں میں اب اس لابی کے اندر آیا ہوں اور یہاں پر پوری وال میں دونوں طرف چاہے ڈسپلی چل رہی ہیں اور ان کا ڈسپلی ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دونوں طرف چاہے ڈسپلی چل رہی ہیں اب مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں آسمانوں میں اڑتا ہو جا رہا ہوں میری کے پہاڑ ہیں میرے کے بڑی بڑی مارتے ہیں ویڈی نائس اور بڑا اچھا سا ایک ایم بی آنس کریئٹ کیا گیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی ڈاکومنٹری ہے چلیں میں ایک طرف سے دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں جی ڈاتا دربار یہ دکھا رہے ہیں حضر لال شہواز کلندر کا یہ مزار ہے جو دکھایا جا رہا ہے ایک طرف حضر لال شہواز کلندر کا مزار ہے اور دوسری طرف جو ہے اس کی بریفنگ جا رہی ہیں تو ویڈی نائس مجھے بڑا لبدس ایک مسبرائزنگ moment ہے یہ جو میں اچھا لگا ہے ہم واپس آتے ہیں اس طرف اور اب یہ دیکھیں جی ڈیس ڈیس ڈس ڈیس ڈکلٹر ڈیس ڈکولچر ڈکوٹ کیا گیا ہے اور اس کو دکھایا جا رہا ہے اور دونوں طرف یہ ساتھ بلو ہندو ٹیمپل ریور انڈیس پر موجود ہیں یہ وہ دکھایا جا رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں جی مننگ گھوم رہے ہیں ایک الگی درویشانہ فیلنگ اس وقت آ رہی ہے اور ایک صوفیانہ اور ثقافتی اور یہ ہم آگے ہیں پہاڑیوں پر ہمالیا کے پہاڑوں پر بلکل اس وقت ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم پہاڑوں کی دوش پر اوڑ رہے ہیں تو آئی ریلی لب ایٹ آئی ریلی لب ایٹ بلکل اندھیرہ ہو گئی ہے اور بلکل روشنی ہو گئی ہے میرا تو یہاں سے نکلنے کو دلی نہیں چاہ رہا کیونکہ یہاں پر اتنا مزا آ رہا ہے اور دل چاہ رہا ہے کہ میرا پورا ویلوگ ادھر ہی میں بنا دوں لیکن اب ہم ہال فور کی جانب جا رہے ہیں جو ہمارا در لاسٹ دیسٹینیشن ہے اور وہاں چل کے دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے موسیقی یہ فیجی میٹ کا سٹال ہے فریش میٹ یہ آپ دیکھ رہے ہیں فریش میٹ کا سٹال ہے یہ حلال فوڈ ہے یہ سارا آگے آج ہے تو یہاں پہ بھی ڈسپلی ہے گریس پاکستان کا سٹال ہے یہ اور ادھر آج ہے تو یہ دیکھیں جی سنا نیچرل ان کی ڈیفرنٹ پروڈکٹس ہیں اور آگے آج ہے تو یہ مل گیا ہمیں کباب جی بیکرز یہاں پہ بھی فری سیمپل ہوں گے میں ڈھومتا ہوں اس مشن پہ جلتا ہوں دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ مجھے فری کا کیا کھانے کو ملے گا کباب جی بیکرز کباب جی بیکرز کے نیمکو پروڈکٹس بھی ہیں بیک پروڈکٹس بھی ہیں وہ سب یہاں پہ موجود ہیں ڈین پارک ڈین پارک ڈین پارک ڈین پارک جو کہ کنفیکشنی برینڈ ہے اس کی بھی ٹاوفیز کافی پاپلر ہوتی ہیں یہ رہی ڈین پارک کی سویٹس چلیں جی آگے چلتے ہیں یہ رہا انٹرنیشنل ٹریڈ سینٹر یہاں پہ ڈیفرن ڈیلیگیئرز آئے ہوئے ہیں بی ٹو بی میٹنگز ہو رہی ہیں ڈیلیگیئرز کے آپ کیسے میٹ اپ ہیں لوگ ایک دوسری کی پروڈکٹس کے بارے میں جان رہے ہیں ایک دوسری کی پروڈکٹس کے بارے میں انفرمیشن کلیٹ کر رہے ہیں فورن ڈیلیگیئرز ہیں یہاں پر ہمیں نظر آ رہے ہیں یہاں پر فوٹ کے سیمپلز بھی رکھے گئے ہیں یہ آپ دیکھ رہیں گے جی فوٹ کے سیمپلز بھی ہیں کچھ فروٹس کے فریش فروٹس کے اگریکلچرل پروڈکٹس بھی یہاں پر ہیں آم کہاں پیچھے رہے گا آلو کہاں پیچھے رہے گا پیاس کہاں پیچھے رہے گا یہ ہماری اگریکلچرل پروڈکٹس ہیں تو یہ پورا کا پورا گریسٹ کا سٹال ہے انٹرنیشنل ٹریڈ سینٹر یہ بنایا گیا ہے اور میرے خاصے یہاں پر ان لوگ کے سٹال ہیں جو انڈیویشنل سٹال نہیں لے سکتے تو ان کو جو ہے فیسلٹیٹ کیا گیا ہے دیفرین سٹال پہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ڈیفرن میٹنگز ہو رہی ہیں بی ٹو بی میٹنگز ہیں لوگ ملاقات کر رہے ہیں آگے بڑھے آگے بہت سارے جہاں تک نظر جاری ہیں وہاں تک سٹال ہی سٹال ہیں اور یہ ایک میٹنگ ہال ہے جہاں پر اندر میٹنگز ہو رہی ہیں یہاں دیکھ رہے ہیں لوگ پروڈکٹس لے رہے ہیں پروڈکٹس کو چک رہے ہیں ٹیسٹ کر رہے ہیں اپنے ایکسپریئنسز بتا رہے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں سپریکٹس لے نہیں کر سکتے لیکن گورنمنٹ ان کو سپورٹ کر رہی ہے ان کی پروڈکٹس کو آگے لے کے جا رہی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ ایک گریسپ جو ہے ان کا پورا ایک میٹنگ ہال ہے جہاں پر یہ میٹنگ ہو رہی ہیں یہ پوری گریسپ کی پریزنٹیشن میں آپ کو دے رہا ہوں یہاں پر لوگ جو ہے ٹیسٹ کر رہے ہیں چیزیں یہ آپ دیکھیں جی یہاں پر لوگ جو ہے بقاعدہ ان پروڈکٹس کو چکھ رہے ہیں ٹیسٹ کر رہے ہیں اپنے ایکسپریئنسزز شیئر کر رہے ہیں اور ان کو اپنی پروڈکٹس کا جو ہے ان کی جو دسٹنگٹ ٹیسٹ ہے ان کی انگریڈینس کیا ہے وہ سب بتایا جا رہا ہے یہاں پر یہ سارے کہ سارے آپ دیکھ رہے ہیں ڈیفرنٹ کمپنیز کا سٹالز ہیں اور ہڈ کوئی جو ہے اپنے کمپنی کو پروموٹ کر رہا ہے یہاں پر یہ اس وقت میں موجود ہوں یونائٹیڈ کنگ کے سٹار پر اور یونائٹیڈ کنگ کے خستہ قرار ہے یہ آپ کہہ لیں کہ کیک رسک ہے ایسا کیک رسک یا گارلک رسک یہ دیکھیں جی یہاں پر کانفرنس ہول ہے میں اندر جاتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل کوئیزن شو اور یہ تو ہمارا کلچرل ہمارا سندھ کا کلچر میں نظر آ رہا ہے اگر بڑی لوکلی پورا پریزنٹیشن ہے آپ دیکھ رہے ہیں بڑیوں میں ڈیفرنٹ مسالی رکھے گئے ہیں یہ ہے براون پیاز جس کو سکھایا جا رہا ہے ایک پلنگ ہے منجی جس کو کہتے ہیں رنلی اس پر ڈالی گئی ہے اور آگے اور کیا ہو رہا ہے یہ آگے اور بھی کچھ سٹال ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی بڑا سٹال ہے جس میں سندھ کا کلچر ہے اس کی چیزیں میں نظر آ رہی ہیں کارپیٹس ہیں یہ بدوچستان کا کلچر نظر آ رہا ہے میں یہ یہاں پر جو بیٹ کی چیزیں ہوتی ہیں وہ نظر آ رہی ہیں اس سے پہلے کہ میں خود بریف کروں آپ خود دیکھئے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈیفرنٹ پرڈکٹس ہیں اس کو ہم بیعت کہتے ہیں بیعت کا فنیچر بیعت کی علماریاں یہ بندہ اس کو بریف کر رہا ہے یہ رگز ہیں شرگز ہیں مینی کارپیٹس ہیں اور لوگ بڑا انٹرسٹنگ لیس کو دیکھ رہے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ لال مرچ ہے میں نے غلط بریف کیا تھا یہ براؤن پیاز نہیں یہ لال مرچ ہے یہاں پر لوگ بڑا انجائے بھی کر رہے ہیں انجائے ڈالوٹ اور اور بھی سٹالز ہیں یہاں پر ہمیں شان کا سٹال نظر آ رہا ہے اور شان کا سٹال میں یہاں پر کیا ہو رہا ہے ہم اس پر چلتے ہیں شان کی ڈیفرنٹ ڈسپلے لگائے گئے ہیں یہاں پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ شان کا سٹال ہے شان فرپرزن کرنے کے لیے یہاں پر ان کی پروڈکٹس بتانے کے لیے پورا سٹاف موجود ہیں اور ان کی ڈیفرنٹ پروڈکٹس یہاں پر لگائے گئے ہیں یہ گوفی کنفیکشنری کا سٹال ہے یہ آپ پر نظر آ رہا ہوگا لیکن وابلہ ہم شان پر چلتے ہیں شان کے پروڈکٹس جو گھر گھر کی کہانی ہے ان کے مسالہ جات اور ان کے ڈائسپیس جس کے ہمارے پورے پاکستان کے کھانوں کو اب بہار پر موٹ کیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کچھ ڈیشز رکھی گئی ہیں بنا کے اچھے شیف ہے پورے سارے شیف لو پوری ٹیم شیف یہاں پر موجود ہے شان کی یہ دیکھا جی یہ ان کے پکلز ہیں سوسیجیز ہیں چپس ہیں چٹنی مفتہ میں نے چھوڑنا نہیں ہے تو میں اب اس کو ٹیسٹ کرتا ہوں یہ میں نے لیا ایک چپس یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کو میں ڈپ کرتا ہوں ہمارکم کی چٹنی بے ہمارے چھوڑنا ہمارے چکھ چھوڑنا نہیں جب سارے نہیں کم ہوں دوسرے اچھے پکلیں یہ کیا ہے پلما چٹنی یہ پلما چٹنی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اٹھا پلما چٹنی ہمیں بڑا اچھا زبادرس ایک ٹریٹمنٹ ملا ان کی سوسیجیز وغیرہ لانچ ہوئی ہیں سب چیزیں لانچ ہوئی ہیں اور ان کی سب چیزیں یہاں پر موجود ہیں ویڈی نائس اور اب ہم چلتے ہیں اندر کانفرنس ہال میں جو کہ ہماری لاسٹ ڈیسٹینیشن ہے دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے یہاں پر کچھ ایونٹس ہیں سمینارز ہیں کانفرنسز ہیں یہاں پر ہو رہی ہیں اس کی کچھ جھنکیاں وہ ہم لوگ اپنے ویڈیو میں آگے آپ کو دکھائیں گے جو کہ کامران تصوری گورنر سین کے ساتھ ہم لوگ ہونے کامران تصوری ہیں اور پھر جب ہم آگے بڑھے ہیں تو ہمیں نظر آ رہے ہیں گورنر سین کامران تصوری جو یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر مختلف قسم کے ملکی اور غیر ملکی کھانوں کی ڈسپلے ہے جس کو کامران تصوری صاحب دیکھ رہے ہیں اور محضوظ بھی ہو رہے ہیں اور یہاں پر میڈیا کی بہت بڑی تعداد موجود ہے یہاں پر کھانوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت نت نئے قسم کے کھانے نظر آ رہے ہیں جس میں ڈیزرٹ بھی ہیں اور اگر ہم آگے بڑھیں تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر مختلف قسم کے کھانوں کا سیٹ اپ چل رہا ہے کچھ غیر ملکی لوگ موجود ہیں اور وہ اپنے کھانوں کی جو ہے یہاں پر ایڈوٹائزنگ کر رہے ہیں اور یہ کھانے دیکھنے میں بڑے مزہدار لگ رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے کچھ جو ایمپورٹ کے جو آئیٹمز ہیں ان کا ڈسپلی ہے خاص طور سے سینٹرل انشین کنٹریز تاجکستان ازباکستان اور وہاں سے لوگ جو ہیں یہ دیکھیں جی ڈیفرنٹ ٹیسٹرز ہیں جو یہاں پر رکھے گئے ہیں اور ان کو بھی ہم چکھیں گے بھی لیکن یہاں پر اس پر کافی ہائی سیکیوریٹی ہے بکورز آف آرائیول آف گورنس ان کامرنت سوری اور آپ دیکھیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ زیادہ چیزیں آپ کو دکھائیں یہ ڈونٹس ہیں اور بھی بہت کچھ ہیں یہاں پر سو بڑا زبدت سی ایکسپو کا ہمارا ٹریٹمنٹ رہا وزٹ رہا آئے لگو جانے سے پہلے میں نے کہا کہ آپ کو ایک نظر دوبارہ ایسی لوگی سے گزاروں ہمارے ملک کے اندر موجود ہیں جی جناب یہ طبطن نہیں ہے طبطن کاسٹ کی چیزیں یہاں پر ہمارے ملک کے اندر بھی موجود ہیں لاسٹ بر نوتہ لیسٹ اب ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں ایک کالا ڈینر پہ جہاں پر ہو رہی ہے میوزیکل پرفومنس فوڈ ایک کی یعنی فوڈ این اگری کلچر ایکزیبیشن کی یہ یہاں پر ہو رہی ہے میوزیکل پرفومنس کلچرل میوزیکل پرفومنس ہے کے پی کے پرفومرز یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور اس کو اٹینڈ کیا ہے فارن ڈینڈیگیشن بسیم اٹینڈ ہی نہیں بلکہ اس میوزیک پر اس بھنپا انہوں نے جو ہے پرفوم بھی کر رہے ہیں ناج بھی رہے ہیں محسوس بھی ہو رہے ہیں اب بڑی زبادہ سی مومنٹ ہے آپ لوگ کے لیے موسیقی 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 موسیقی